موسیقی 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 ایک دفعہ پھر تعریف کروائے دیتی ہوں ہمارے صاحب ملک احمد خان صاحب موجود ہیں پی ایم ایل این کی جانب سے تحریک انصاف کے ممبر قومی اسیمبلی صداقت علی عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ راج عامر عباس صاحب سابق ناپ کے پروسیکیوٹر رہ چکے ہیں مونی فاروق صاحب بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں صحافی ہیں اور وکیل بھی آپ سب کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم ملک احمد خان صاحب سب سے پہلے تو آپ سے آغاز کروں گی ایک ساتھ لیڈر واپس آگئے ان کی صاحبزادی بھی ابھی واپس آگئی مگر کہیں یہ مس پلیسٹ ہاپینس یا ایکسائیٹمنٹ تو نہیں ہے جس طرح جی ایٹی فارمیشن کے اوپر مٹھائیاں اور لڈو بانٹے گئے تھے شکریہ مہر دیکھیں اس پہ اس وقت ایک بڑا فطری عمل ہے کہ جتنے کارکنان ہیں پارٹی ورکرز ہیں فیملی ہے پی ایم ایل ای نیز ہول ہے اور جتنے بھی میاں نواز شریف سے لوگ پیار کرنے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے وہ ان کیسز کا سامنا کر رہے تھے آج ان کو بیل پر رہائی ملی ہے تو فطری تو خوشی ایک فطری عمل ہے اچھا یہ جہاں تک یہ اس چیز کا کہ یہ ٹیمپریری ہے اور یہ سسپنشن آف سینٹنس ہے اور یہ کنوکشن کا بھی فیصلہ اپیل میں ہونا ہے تو دیکھیں جو سوال جواب کوٹ میں ہوئے اس نے کیس کو کچھ نئی رخ دیئے بڑے جو انڈرسٹیننگ تھی پہلے چیزوں کی کہ بارے ثبوت میاں نواز شریف صاحب کے اوپر ہے وہ اور ان کی فیملی یہ بتائیں گے کہ یہ ایون فیلڈز اپارٹمنٹ انہوں نے کیسے لیے لیکن اپلیٹ جوریسڈکشن میں جا کے یہ اندازہ ہوا بڑا واضح طور پر کہ یہ نیب نے بھی اپنے کیس کو اس طرح سے ثابت کرنا تھا کہ انہوں نے کس ڈاکومنٹ کی بنیاد پر یہ ثابت کیا کہ یہ میاں نواز شریف کی ملکیت ہے اچھا I will get to that کیونکہ آپ بکیل بھی ہیں ملک صاحب مجھے ایک باپ بتائیے میں ابھی تھوڑے پہلے تب سے رہے کچھ لوگوں کے سن رہی تھی کہ مریم بی بھی اب بائی ایلیکشن بھی لڑ سکتی ہیں کہ یہ سزا کل ادم نے ہی ہوئی ابھی جور موہ کنوکشن برقرار ہے so that being said right now جب تک اپیل کے اندر جیتے نہ یا بریل زمانہ ہو جائے مکمل طور پر till you walk walk scot free کیونکہ مریم بی بھی صرف اس کے سیاس میں میاں صاحب اپنے صاحبزادوں کے ساتھ ہیں جو ابھی سنے جا رہے ہیں تب تک elections یا سیاست تو نہیں ہیں کارٹ پر دیکھیں یہ suspension of sentence ہے conviction ابھی ختم نہیں ہوئی اور جو disqualification کی بار ہے وہ disqualification کی بار conviction کے ساتھ ہے تو اس وجہ سے میرا اس میں take ہی ہوگا کہ جب تک conviction ختم نہیں ہوتی تب تک شاید electoral process میں ان کی disqualification رہے گی so نہ تو اسلامباد ہائی court کا فیصلہ حتمی ہے تب تک آپ کہہ رہے ہیں کہ disqualification رہے گی نہ ہی میاں صاحب جو ہیں وہ ایون فیلڈ سمیت ابھی کیونکہ باقی دو مقدمات عزیزیہ اور flagship جو ہیں ان میں مکمل طور پر بری تو ہوئے نہیں so this will continue اور جب تک مریم بی بھی بھی clear نہیں ہوتی مکمل طور پر even field case reference سے there is no election or politics on the cards right دیکھیں جب تک conviction in field ہے جب تک یہ set aside نہیں ہوتی بالکل تو اس وقت تک تو legal position یہی ہے جو آپ کہہ رہی ہیں بالکل absolutely چلے ہیں I'm glad that was clarified because some analysts kept on saying کہ by election بھی لڑنگی سیاست بھی کریں گی she cannot do that till یہ conviction جو ہے وہ set aside نہیں ہوتی راجہ عمیر عباس صاحب آپ ناب کا حصہ رہ چکے ہیں prosecution کر چکے ہیں ان teams کا حصہ رہ چکے ہیں مجھے بتائیے کہ جتنا passion ہم نے دیکھا اعتصاب عدالت میں وہ نہ passion نظر آیا نہ direction نظر آئی نہ ایک simت نظر آئی نہ ایک plan نظر آیا ہمارا اسلامباد high court میں ناب کی جانب سے ناب کی team کی جانب سے one ایسا کیوں ہوا secondly آپ کے جو justice retired ازغر حیدر ہیں prosecutor general ناب کے 1.7 million کی salary draw کر رہے ہیں 17 لاکھ کی وہ ابھی تک ایک بھی case میں پیش نہیں ہوئے what justifies that دیکھیں یہ بات میں نے کافی عرصہ پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو prosecution کی ٹیم ہے یہ پور پروسیکوشن کر رہی ہے اور جو اسلامباد high court میں کوئی ایک پیشی نہیں ہوئی اٹھارہ پیشیوں ہوئی ہے اور پہلے دن سے جو ان سے تھے یہ بیک فوٹ پہ آگے تھے یہ ان کوئریز جو ان سے پوچھی جا رہی تھی ان کے جوابات نہیں دے پا رہے تھے تو چیئرمن ناب کو چاہیے تھا کیونکہ جب چیئرمن ناب جو موجودہ ہیں یہ آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو میاں صاحب کے cases اور جو دیگر high profile cases ہیں ان کی میں خود monitoring کروں گا اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسی monitoring تھی کہ جب daily ان کو کوٹ میں ایک تھوڑا سا کہا جاتا تھا آپ یہ سوال کا جواب دیں تو یہ کچھ اور بتا دیتے تھے کچھ اور پوچھا جاتا تھا وہی میں ابتدائیے میں کہہ رہی تھی کبھی دل کا عرضہ ہو گیا کبھی جج کے اوپر زاتی اٹیک کر دیا کبھی اور سپریم کورٹ پیچھے سے چلے گئے دو دو فائن ساتھ کر کے لئے میں نے خود دیکھا ہے کہ جو prosecutor general ہوتے ہیں وہ تمام high profile cases میں خود جاتے ہیں سپریم کورٹ میں وہ خود جاتے ہیں اس سے پہلے بھی جتنے prosecutor generals تھے وہ جاتے تھے لیکن اب this is very I don't understand کہ وہ اتنی heavy ان کی تنخواہ ہے یہ جو سا So what is Asgar Heider doing? Why is the NAP chairman not questioning him? Well اس کا اپنا ایک independent office ہے chairman NAP اس کو ڈائریکلی question نہیں کر سکتا but this is his duty کہ وہ آ کے prosecutor general ہے he has to prosecute اس کا کام ہی prosecute کرنا ہے تو جب وہ نہیں آتے تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ آج سے تین چار اوز پہلے سپریم کورٹ میں میں نے دیکھا کہ یہی prosecutor جو ایڈیشنل prosecutor general ہے جو آج پیش ہوئے تھے انہیں بیس ہزار روپے کا جرمانہ بھی کرنا پڑا اور NAP کو انہوں نے کہا کہ جی آپ کیا فریولیس قسم کی petitions لے کے آ جاتی ہیں ایک بڑی embarrassing situation تھی اور آج بھی جب عدالت نے ان سے بہت سے سوالات پوچھے جن کے مہر جوابات موجود ہیں کوئی ایسی بات نہیں تو میرا یہی آپ سے سوال ہے اکرم قریشی صاحب کو بھی دیکھا جائے پی سیو کے جج رہ چکے ہیں اچھے وکیل تصور کیے جاتے ہیں کیا مسئلہ تھا جب یہ جواب موجود ہیں documents موجود ہیں سمجھانے سے کاثر تھے سمجھ نہیں آ رہی تھی خود کوئی game plan نہیں تھا what was the problem sir because ان سوالوں کے جواب کی عدم موجودگی میں تو understanding اور ڈیلز کی بات ہوں گی اب دیکھئے کہ اب بات یہ ہے کہ کوئی مجھے لگتا ہے کہ ان کی کوئی strategy سہی نہیں تھی اور preparation سہی نہیں تھی کہ یہ court میں اس طریقے سے prepare نہیں ہو کے آ رہے کیونکہ آپ کو idea ہوتا ہے کہ court کس طرف چل رہی ہے کیا questions پوٹ کر رہی ہے لیکن اس کے جواب میں یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ prosecution خود کہتی ہے ہمیں تاریخوں دے ہمیں time دے میں آج نہیں کروں گا میں کل کروں گا it shows a poor strategy on part اور انہوں نے ایک keyolness دکھائی ہے جس کا صدی اللہ یہ ہوا کہ عدالتیں مجبور ہیں کہ جب آپ ان کو بتائیں گے نہیں ان کے سوالات کے جو بڑے basic اور simple سوالات تھے یقین کیجئے کہ یہ جو اگر جس prosecutor نے یہ case نیچے چلایا تھا اگر انہیں continue کرا دیتے تو شاید ان کے fingertips پر یہ تمام documents اور یہ تمام کوٹ کی تین اس کے بعد پانچ رکنی bench کے فیصلے جو ہیں وہ اپنا وزن رکھتے ہیں JIT ہے I think by the way JIT کے اوپر بہت dependency تھی they thought JIT نے یہ سارا کام کیا وہ ہے ہم نے نہیں کرنا but I'll get to that in a second صداقت علیہ باسی صاحب مجھے ایک بات بتائیے کہ اب PMLN کا موقف جو ہے آج کا اگر آپ نے سنا ہو تو کوٹ ان کوٹ وہ کہتے ہیں نواز شریف کی سزا انہیں election سے باہر کرنا اور عمران خان کو وہ کامیاب کرانا تھا اور آپ کو پتا ہے کہ اس دلیل میں مزید وزن آئے گا اگر نیب کا حال یہی رہا پروسیکیوشن کا اور یہ اپیل بھی جیت گئے دیکھیں مہر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں اس سارے جیسا میں آمیر عباس صاحب کو سن رہا تھا کہ اس میں نیب کی کمیاں ہیں خامیاں ہیں کہ اتنا مضبوط کیس جس کے اتنے سٹرونگ حقائق ہیں تو وہ اس کو اس حد تک دیفینڈ نہیں کر سکے کہ ان کو یعنی زمانت ہوگی ابھی کنوکشن اسی طرح ہی ہے لیکن ان کی سنٹینس میں آرزی طور پر ان کو ریایت ملی ہے تو اس سے پولٹیکل ہی شاہد ان کو کوئی اڈوانٹیج ملا ہو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے ایک اور بھی ایک پیلو ہے چونکہ مالک صاحب بڑے اچھے آدمی اور بڑی اچھی تکیہ سے بات کرتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ آج اس کو حق اور صد کی فتح بھی کہہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی عدالت ہے تو بڑی عدالت نے اچھا فیصلہ کیا لیکن ان کو بتانا ہی ہے کہ اس سے اگلی عدالت بھی ہے جو سپریم کورٹ ہے اور اس کے جو فیصلے تھے ان کو بھی آپ کو اسی طرح مانا چیئے میں پی ٹی آئے کا یا حکومت کی نمائنگی کرتے بھی سمجھتا ہوں کہ جو فیصلہ ہوا ہمیں منوان تسلیم ہے ٹھیک ہے اسی طرح کے فیصلے ہوتے ہیں اگر کہیں کوٹ میں کوئی پروسیڈنگ اوپر نہیں چاہے ہو تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ یہ نہ کہیے گا کہ یہ فیصلہ کہیں اور سے آیا کیونکہ یہ آپ کو ٹھیک لگا ہے تو یہ سیدھے راستے سے آیا اور جو آپ کو فیصلہ آپ کے حق میں نہ ہو وہ کہو یہ کوئی اور سے آئے اور یہ یعنی آپ کے سر مگر آپ جانتے تو ہیں مسئلہ ہے اس سسٹم کا جب آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ دن کو رات اور رات کو دن کرنے کے اندر بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے let's be very factual and honest over here میں اپنی نمائندگی کر رہا ہوں آج میں یہ نہیں کمزور بھی ہوتا ہے مگر لوگ ادھر بکتے بھی ہیں نہیں ادھر جرنلیس ججز وہ بکتے ہیں باہر کوئی بکتا ہے لیکن آپ اور میں سب ہی ننگے ہیں آخر میں ultimately ہمیں مہر اس عدالتی نظام پر بلیف کرنے کے علاوہ کوئی چارہ تو نہیں ہے چارہ تو نہیں ہے مسئلہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں آج حکومت we're talking in general about the system نہیں نہیں میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ میں آج حکومت کی نمائندگی کر رہا ہوں اگر وقتی طور پر ان کو عارضی طور پر کوئی فتح ملی بھی ہے تو ہم اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں کہ ان عدالتوں کا اعترام اسی طرح ہی ہے ان کو بھی یہ حکومت میں رہیں 30-35 سال ان کو بھی ایک مثال قائم کرنی چاہیے کہ ملکی اداروں کا اس ساتھ تمسخر نہیں اڑاتے عدالتوں کا جیجز کا ان کے لوگوں نے جلسوں میں فواد چودری کہے چکے ہیں کہ ناب اپنا کام خود کرتی ہے حکومت کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں لیکن میں میرے سوال کا جواب سمجھیے یہ مدہ اور بڑا ہوتا جائے گا کہ آپ کو الیکشن جتوایا گیا ہے بس نواز شریف ان کی بیٹی کو پابندے سلاسل کرنا مقصود تھا بیفور 2018 دیکھیں میں اسی پہ بات کر رہا ہوں کہ عدالتی نظام ہے جہاں کیس یہ اچھا لڑیں گے وہاں جیتیں گے جہاں کیس نیب کمزور لڑے گی وہاں ہاریں گے ان کو اس نیریٹیف سے باہر آنا چاہیے اور قوم بھی سمجھتی ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کو سپریم کورٹ نااہل قرار دیتی ہے تو وہ بھی ٹھیک اگر ان کو آئی کورٹ کسی وحی سے کوئی ریلیو دیتی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے تو کل کو اگر یہ مکمل طور پر بریل زمہ ہو گئے اپیل بھی جیت گئے کنوکشن بھی سیٹسائیڈ ہو گئی تو تب بھی آپ بسم اللہ کہیں گے لیکن میں ہم بسم اللہ ہی کہیں گے لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوا کہ وہ کتری خط اریجنل ہے کلیبری فونڈ نہیں سکتے ابھی دو کیسز اور بھی ہیں عدالت عمران خان کو کہہ سادق اور امین تو وہ لبیق بسم اللہ زبردست کام کر دیا اس کے اوپر نو ٹو قیسٹنز ان کو کل بریل زمہ کرے تو آپ کہیں گے کہ وہ پتری خطو نہیں ہم ملے میں تو کہہ رہا ہوں یہ بھلے اپنی زندگی انجوائے کریں اگر ان کو عدالت بری کرتی ہے لیکن بظاہر حالات نہیں لگ رہے کہ جتنا کچھ یہ آگے پیچھے غبن ہوا وہ بچ سکتے لیکن ابھی آج کی ان کی جو بات ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو عدالت نے چھوڑا ہے تو ہم اس کو اسی طرح اعترام کریں گے ان کی بات مانیں گے مجھے منیف فاروق صاحب ایک بات بتائیے کہ یہ کمزور انویسٹیگیشن بیسس کے اوپر طاقتور ہمیشہ چھوڑ جاتا ہے کمزور ہمیشہ اندر رہتا ہے یہ سسٹم کمزور استغاثہ سسٹم کا فیلیر پروو نہ کر سکے نواشریف کی سزا موطلی کو یا نواشریف کو جوڑنا ان پروپٹیز سے کہیں ایک جگہ بھی یہ پروو نہ کر سکے جبکہ اپیرنٹلی ان کے پاس بہت مواد تھا یہ کب تک چلے گا مجھے اللہ رہ بارنگو بہت چکے ہیں میرے بارنگو جیس کی دویارشی ہے کہ ایک تو یہ میس ہے کہ یہ کیس بہت مضبوط تھا یہ کیس مضبوط نہیں تھا اس کیس میں جس جن ہیروں کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہا جی آئی ٹی کے ہیرے ان جی آئی ٹی کے ہیروں کی جو کلے ہی ہے ان کے کام جو کل گئی ابھی اسلام آز ہائی کوٹ ہے یہ کچھ کسی پتھو پتھو عدالت کی تبات نہیں کہتا جہاں پر جو آئی او ہیں وہ آکے خود کہتا ہے جی جو انالیسز اور ایسیس اور لائیبیلیٹیز کا کہ مجھے تو نہیں پتا ہے کہ مجھے پتا ہی نہیں ہے کہ مجھے سپیس کے اوپر پورا اعتصام عدالت کا فیصلہ کیا گیا ہے وہ کچھ اون کرنے کے لئے تیار نہیں ہے تو آپ کیا سمجھیں گے کہ کیس کتنا مضبوط تھا اس کیس کے اندر نہ آپ نے یہ بتایا کہ اس وقت اچیوز کا وہ کیا تھا نہ آپ نے بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ اسٹیبلش کیا کہ یہ پروکٹیز اکیوز چکے ہیں میں دون کانونی کبھاؤتوں کی اور کمزوریوں کی طرف نشاندئی کر رہا ہوں جو اس کے اندر پروسیٹیوشن کی طرف سے دی گئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑا غمت تاثر قائم کیا گیا کیونکہ نائب آرڈننس کے اندر نائب آرڈنس کے اندر نائب آرڈنس کے اندر نائب آرڈنس کے اندر سپریم کورٹ نے اس کے اندر استابرشتی تھی کہ وہ چار کنڈیشن کیا ہیں کس جگہ پر جا کر یہ بڑن آرڈنس کے اندر پروسیٹ ہوتا ہے یہی پروبلم ہے اس کیسے کو اتنا پروسیز کیا گیا ریجال لگتا ہے کہ اندیا نوال شریف کی فیملی نے کیا پریزنٹ کیا کیا نہیں کیا اور انہوں نے کہاں کہاں ان کی کوتاریاں تھی انہوں نے ایک نام خراب کیا اپنے کیسے کا خود لیکن جو پنسپل انڈیسٹیگیٹنگ ادارہ ہے جو پورے معاملے کو لے کر چل رہا تھا جس میں پروسیٹ کر رہا تھا تو مجھے ایک سیکن منیب ایک سیکن از ایک جرنلیسٹ از این آنیلیسٹ مجھے ایک بار بتائیے جو کانون بھی سمجھتا ہے سسٹم کو بھی دیکھتا ہے اور اس کے سیاسی پہلو بھی دیکھتا ہے از ایک جرنلیسٹ مجھے ایک نچوڑ بتائیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ذرائع آمدن ان کے پاس نہیں تھی پروف ان کے پاس بھی نہیں تھا لیکن کانونی اعتبار سے کیس بھی کمزور تھا اور بدنیتی بھی کئی نہ کئی ہیروں کی صورت میں انوالو تھی سو ہاو ڈیو آنیلائز دس کہ نہ ان کے پاس جواب ہے نہ ان کی نیت صاف ہے یہ بات آپ نے بالکل دلست کی ہے جو میاں نواز شریف کا جو ان کا دیفنس تھا وہ تو اتنا سلنزی دیفنس تھا کہ اس کے اوپر تو اگر پروسیٹوشن یا جی آئی ٹی کو ہیرے محنت کرتے تو ان کا تو کیس ویسی سرے سے تباہ ہو جانا تھا زیادہ ایفیکسیز گیجمنٹ آنی تھی تو اعتصاب عدالت کی آئی کیونکہ انہیں سنپلی ریلائے کیا ایک سٹینڈالون پسریخات تھا اس کا تو کوئی کوئی سٹائی نہیں اس کا بردو طاقت ہی نہیں تھی باتا فیکٹ ریمین کہ آپ بھی یہ ہیں کہ ہمارے ملک پہ جو ایک ہوتا ہے یہ دونوں چیزیں اتنی سٹیپن کرنی ہیں کہ اعتصاب عدالت کے اندر جب فیصلہ آتا ہے پڑھنے کے بعد ایک سو سیستر سفے پڑھنے کے بعد آپ یہی کہتے ہیں یا ملک کے جو بڑے قانوندان ہیں جنہیں سکھتے ہیں جو ہمارے اس ناظر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے دین مہینوں کے اندر یہ گھگ مارنے سے تو اس سے دیتا تھا آپ اس معاملے کو لمبا طول دیتے مجھے ایک ساں وقفہ لینے دیں تو پھر یہ بات صحیح ہے کہ اگر تگری روبسٹ اور زیادہ حقائق اور فیکٹ فائنڈنگ کے اوپر پروسیکیوشن ہوتی تو شاید آپ شریف میاں صاحب ان کی بیٹی ہے جو بھئی ان کے اندر انوالڈ ہیں مگر کیونکہ ایسا نہیں ہے پاکستان کے اندر ہمیں فلوڈ پولیسی نظر آتی ہے فلوڈ انسینٹیوز نظر آتے ہیں تو ہمیشہ ایک ناختم ہونے والی وشس سائیکل ہوتی ہے انفورچنٹلی ڈس فانکشن کی ایک وقفہ لیتے ہیں وقفہ بعد پھر حاضر ہوتے ہیں اور بات کریں گے کہ یہ پہلا پریسیڈنٹ ہے جب یہ بیل مل گئی ہے ورنہ ہمیں بتایا گیا تھا راج عامر عباد صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ جتنی لمبی سزا ہوتی ہے اتنا بیل ملنا مشکل ہوتا ہے آفٹر ویش آٹ ملک احمد خان صاحب دو تین ٹویٹس بڑی انٹرسٹنگ آنلیس کی جانلیس کی مشرف زہدی صاحب کہتے ہیں ایک اور ٹویٹ میں کہا جاتا ہے میرے مہر میک سوٹی ہے میرے مہر میرا بڑا بنیادی اختلاف ہے پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی پروسیکیوشن نے اپنا کیس اسٹیبلش کیا وہ انہوں نے اس سارے ریکارڈ کے مطابق کیا جو انہوں نے خود ترتیب دی اب جو چلان جمع کروانا تھا یا جو کیس لے کے جانا تھا کورٹ میں وہ پروسیکیوشن نے تو بیسٹ آف دیر ایبیلیٹی کیا اور ہم اس سارے موقع اسی ایبیلیٹی کے اوپری تو سوال یا نشان ہے میرے بھائی اسی ایبیلیٹی پہ سوال یا نشان ہے نہیں دیکھیں بات یہ دیکھیں کہ ہمارا ہمارا بوقف یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز جس پہ پروسیکیوشن نے کہیں پر کوئی کتائی چھوڑی تو وہ نکتہ کیا اگر جیسے ابھی منیب نے بات کی بڑی پرٹیننٹ بات کی انہوں نے اگر وہ نکتہ کوئی آپ ایسا اٹھاتے ہیں پچھلی تو پوری بحث یہ رہی کہ بارے ثبوت جو ہے اس کے گرد گھومتا رہا اور بارے ثبوت یہ رہا کہ یہ میاں نواز شریف اور ان کی فیملی دیں گے یہ اکدہ تو آج آج ہائی کورٹ میں کھولا کہ یہ بارے ثبوت کے ساتھ پروسیکیوشن نے بھی بیونڈ ڈاؤٹ ثابت کرنا تھا کہ یہ پروپٹیز میاں نواز شریف کی اور میاں نواز شریف کا موقف تو ویدن در لائنز کچھ غلطیاں ان سے ہوئیں قطری خط کی غلطی تھی سپریم کورٹ کی جورسٹکشن کو تسلیم کرنا ایسے معاملے میں جہاں ٹرائل کی ضرورت تھی وہ اس کو ماننا ان کی غلطی تھی تو اگر یہ ان دو غلطیوں میں یہ تو سمجھ سکتی ہوں کہ ان ریٹروسپیکٹ آپ کہیں کہ ہم نے منٹینیبیلیٹی نہیں چیلنج کی سپریم کورٹ میں وہ ہماری غلطی تھی مگر قطری خط غلطی تھی کیسے سر آپ کے تو وہ سارے لوپ ہولز جدر آپ کے پاس کوئی کسی سوال کا جواب نہیں ہے ادھر آپ نے قطری خط پلک کیا آج آپ یہ مان رہے ہیں وہ غلطی تھی یعنی کیسا تھا ہی نہیں نہیں دیکھیں میں نہیں میں کیسے کہتا ہوں کہ جس چیز کی اوپر کورپریٹ ویل لفٹ کرنا ہوگا وہ اس ملک کے لاؤز کرنے دیں گے اگر میری اور ان قطریوں کے درمیان کوئی لیگل انڈرسٹینڈنگ ایکارڈنگ تو دو لاؤز اف دیٹ کنٹری تھی تو پاکستان کی کورٹ میں میں اس کو کیسے لفٹ کر سکتا تھا یہ تو سارے کورپریٹ لائز جانتے ہیں جی راجہ صاحب یہ بتائیے یہ غلطی جس سنس میں کہہ رہے کیسے ایک ناب کی ٹیم جو ہے assets و liabilities کا چارٹ تیار نہیں کر سکتی کیسے اس کو اساسے کی value نہیں پتا کتنا مشکل ہے ادھر جا کے find out کرنا کسی property agent سے اس کے evaluation کرانا google کر لینا I mean I am just shocked the incompetence here sir مہر اس میں دو چیزیں ہیں ایک incompetence اور ایک جو اس کو کہتے ہیں کچھ مجھے تو لگتا ہے جو appointments جب ہوتی ہیں بہت سے prosecutors کی تو ایک element ضرور check کرنا چاہیے اس کی integrity کتنی ہے integrity بڑی pivotal ہوتی ہے ایسے اداروں کے لیے اب آپ کے علم ہے کہ جب یہ reference آئے تھے تو اس وقت ناب کے chairman تھے کمرزمان چودری کمرزمان چودری کی ناب وہ تھی کہ جس نے کہا تھا کہ ہم ان کے خلاف کوئی case نہیں کریں گے اور سپریم کورٹ نے اس وقت observation دی تھی کہ ناب چھے فٹ کے گڑے میں دفن ہو چکی ہے یہ وہ والی ناب تھی ذہن میں رکھیے گا اب ان کا کام تھا I have been in nab for quite some time اور میں نے بہت سے ایسے کیسے دیکھے ہیں کہ جس میں ایک لیمن سے بھی ناب میں اگر آپ پوچھیں گے کہ ایسٹس کے کیس میں پہلی چیز کیا بنائے گا وہ وہی فلو چارٹ بنائے گا کہ اس کی جو انکم ہے وہ یہ ہے اور اس کی جو ویلیو ہے یا جو ایسٹس ہیں ان کی ویلیو یہ ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ناب کی ٹیم لندن ریجسٹری بھی گئی تھی اگر یہ لندن ریجسٹری گئے تھے تو یہ کیا کرنے گئے تھے لندن ریجسٹری میں بہت سمپل تھا کہ اس کے وہ مارکٹ ویلیو لے لیتے کسی ہم نے اکثر کیسز میں کیا ہے کہ تین جو لون کمر چودری کی اگر ایسی ناب تھی جو فوت ہو گئی یو دفن ہو گئی تو یہ آپ کے نئے چیئرمن کی ناب نے کون سے تیر چلا دی آپ دیکھ رہے ہیں بلکل میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ یہ جب نئے چیئرمن آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسز چل رہے تھے وہاں پہ ان کو میں خود مانیٹر کروں گا اگر یہ خود مانیٹر کر رہے تھے اور ان کا تو لو سے بھی ریلیشن تھا خود سپریم کورٹ کے سینئر پیونی جج رہ چکے ہیں تو انہیں تو سب چیزیں علم میں تھی کہ اگر کوئی کمی بیشی رہ گی ہے ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ انٹیرم ریفرنس آ رہا ہے ایک اور ریفرنس سپلیمنٹری آ رہا ہے ایک اور آ رہا ہے تو اس میں کیوں نہیں اس کو فلفل کیا ہمارا علمیہ یہی ہوتا ہے کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ جی عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں یہ عدالتیں مجبور ہوتی ہیں کہ جو پروسیکوشن اگر کسی کو کوئی فائدہ یا کشن دینا چاہتی ہے تو وہ اپنی انویسٹیگیشن میں اور پھر اپنی پروسیکوشن میں کچھ فلوس رکھ دیتی ہیں اور انہیں کہا جاتا ہے کہ جی یہ آگے جا کے آپ کے کام آئیں گے this is a fact جس کو میں تو کم از کم مانتا ہوں کہ یہ چیزیں ہیں تو مجھے ایک بار بتائیے چلیں یہ تو ہو گیا نا ان کی قابلیت اور اہلیت کے تو بس اب چرچے بہت رہیں گے مگر مجھے بتائیے میں نے سنا تھا کہ جتنی سزا لمبی ہوتی ہے اتنی بیل ملنا مشکل ہوتی ہے تو ادھر کیا ہوا ہاں اب اس میں دیکھئے یہ جو بیل ہوتی ہے نا اس کو میں تھوڑا سا کلیر کرتا جاؤں یہ بیل جو ایکچول بیل ہوتی ہے وہ جب ملزم پہ الزام ہوتا ہے اسے سزا نہیں ہوتی تو وہ بیل اپلائی کرتا ہے کہ ابھی تک میرے خلاف کچھ ثابت نہیں ہوا یہاں پہ ہوتا ہے کہ جی سسپنشن آف سینٹنس کہ اس سینٹنس کو سسپنڈ کر دے اس کو مجرم قرار دیا جا چکا ہے اور یہ سیکشن فور ٹوئنٹی سکس ہے کرمینل پروسیجر کورٹ کا اس میں یہ فسیلیٹی اس لیے دی ہوئی ہے کہ جناب اگر تو آپ کی کوئی شورٹر ٹرم کی سینٹنس ہے ایک سال دو سال یا تین سال اور عدالتوں کا جو ہمارا سسٹم ہے اس میں یہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ دو سال یا ایک سال میں اپیل ڈیسائیڈ نہیں ہو پاتی تو وہ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے نارملی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کیپنگ ان ویو کہ جی شورٹر سینٹنس اور اس میں یہ اپیل ہمیں مکمل یا اس کا نمبر آتے ہوئے نظر نہیں آرہا وہ سینٹنس کو سسپنٹ کر دیتے ہیں لیکن کبھی بھی وہ جو اس طریقے سے اس کیس میں اٹھارہ پیشیاں ہوئی ہیں اور مائنوٹلی انہوں نے تھرش آؤٹ کیا ہے ایک ایک ایویڈنس کو یہ تو لگ رہا تھا کہ جیسے ایکشلی میریٹس آف دی کیس کے اپیل میں سنا جائے اب یہ نیب کی جو پروسیکیوٹر وہاں پیش تھے ان کا کام تھا کہ کورٹ کو کہتے کہ سر this is not اپیل یہ آپ نے صرف تینٹیٹیو ایک assessment کرنی ہے پرائیما فشائے دیکھنا ہے کہ on the face of the judgment کوئی اتنا بڑا error float کر رہا ہے کیا یہ sustainable میں سمجھ گئی سر مگر یہ نیا precedent ہے جیسے 10-10 سال کی سزا کے بعد بھی بیل ہوئی ہے یہ precedent نیا ویسے جو نیب کی cases ہیں اگر ہم دیکھیں پیچھے تو 10 سال کی جس میں سزا ہوئی ہوتی ہے تو میرے خیال میں کوئی point some percent میں شاید sentence suspend ہوئی ہوگی normally sentence 10 سال کی cases میں suspend نہیں ہوتی ہے لیکن again it is the نیب prosecution جو کہتی رہی اس سے عدالتیں پوچھتے رہی اور جس نے object نہیں کیا کہ آپ یہ صرف جا رہے ہیں آپ صرف ایک دن ہوتا ہے دو دن 18 دن بیل پر بیس this is something کہ جو واقعی نواز شریف صاحب مریم بی بی اپنے گھر کو پہنچ رہے ہیں اتر چکے لہور ایپورٹ کے اوپر گاڑیوں میں بیٹھے ہیں اور ایک حجوم محمد والوں کا ان کو چاہنے والوں کا ان سے پیار کرنے والوں کا جو ان کی گاڑی نہیں ہلنے دے رہے پھول برسارے ہیں اب تو آپ حکومت وقت ہیں اب تو عمران خان پورے پاکستان کے وزیر آزم احصر آج بھی ان کو زندہ لاشیں اور گدھے کہیں گے یا رائٹ آف اس اوسییشن تسلیم کریں گے ایک بنیادی حق ہر پاکستانی کا نہیں مجھے نہیں پتا آپ کس حوالے کون سے بیان کو آپ پریفر کر رہی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ 35 سال یہ خاندان حکومت میں رہا ہے ان کے لوگ ہیں جن کو انہوں نے شاید نظریاتی طور پر بھی کچھ لوگ ان کے ساتھ ابھی بھی ہیں ملک صاحب ان کو یاد نہیں ہے آپ یاد دلانا چاہیں نہیں میں کہ اس میں یہ ہے کہ پورا لاہور نکل آیا لاہور کی آبادی دیکھیں کچھ لوگ نکلتے ہیں اور ان کی سرٹیپ دس نکلے یا دو لاکھ نکلیں ہر بنیادی حق ہے پاکستانی کا کہ وہ خود فیصلہ کرے اس کا لیڈر کور ہے ایک اور بات بھی ہے میری بات سن لیں اس میں اس کے علاوہ تنظیمیں بھی ہوتی ہیں جن کی کا سیکشن نائن یہ کہتا کہ کوئی بھی پبلک آفیس ہولڈر اگر اس کی کوئی آسیت نکلتے ہیں بیون مینز اور اس کی ذمہ آری ہے کہ وہ ایک رجی مجھے مجھے بات بتائیے قویقلی اس سے پہلے ملک صاحب کے پاس راجہ صاحب کیا یہ درست ہے کہ دونوں موطرم جج ہوں ان کا کافی زیادہ ایکسپیرینس ہے کافی ایکسپیرینس ہے اور اب کافی عرصے سے ججز ہیں تو کیسز کر رہے ہیں ایک چھوٹا سے وقفہ لے لے وقفے کے باظر ہوتے ہیں اگر نواز شریف صاحب ان کی صاحب زادی کو بیل مل گئی اور انصاف کے بولا بولا نہیں جس صاحب صاحب نے کہا بول بالا ہے تو حسن حسین صاحب کیوں نہیں باپس آتے اور اپنی بیل لیتے اور اس سسٹم کو فیس کرتے آفتر ویش شورٹ بریک باپس آنے شکریہ ویلکوم ونس اگن ٹو نیوز آئے تو منیب صاحب آج کل تو انصاف کا بڑا بولا بولا تو بتائیے کہ کیوں نہیں حسن حسین بھی آتے واپس اور فیس کرتے عدالتوں کو اور اپنی بیل بھی یقینی بناتے اببہ کو اور بہن کو تو ملی ہے نا دیکھئے یہ اگر اس کیس میں کوئی ریکس لنک ہے تو وہ نواز شریف کے حضر کے حوالے سے ہے کا اگر وہ اور ان کی سامزادی آ کر یہ کیسے سامنا کر سکتے ہیں تو بیٹوں کو بھی آنا چاہیے تھا آج وہ بھی ونڈی بڑی بڑی زبردست تیری ہے اس کو کوئی بھی استعمال کرتا ہے پیم لن اپنے وقت استعمال کرے کہ دامن صاف ہے تو آپ جواب دینے سے کتراتے کیوں ہیں یہ پھر پی 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 کتراتے کیوں نہیں کیوں عدالتوں سے سوال لیتے ہیں ایک جو آپ میں سب ننگے ہیں تو وہ واقعی ہیں اور بڑے بڑے طریقے سے دو چیزیں میرے بھائی آج کل تو ایک انصاف کا بولا بولا بہت ہے اور دوسرا پاکستان میں الحمدلللہ پاکستانیوں سے زیادہ برطانوی ہمارے حالات اور ہماری کابینہ کا حصہ ہیں اس سے پہلے کوئی بات کریں یہ مختصر سی ریپورٹ ملائزہ فرمائے امران خان نے اپنے دوست ذلفی بخاری کو مشیر برائے اوورسیز پاکستانی تائینات کر دیا ہے اگرچہ ذلفی بخاری کے پاس کوئی پارٹی اہدہ نہیں مگر نجی زندگی میں وہ امران خان کے قریب سمجھے جاتے ہیں امران خان اور بشرا بی بی کے نکاح کے گواہ اور لندن میں میزمانی بھی انہی کے ذمہ ہوتی ہے ذلفی بخاری کا نام رات و رات بلیک لیس سے نکالنے پر جون دو ہزار اٹھارہ میں تنازہ کھڑا ہوگا تو خان صاحب نے کیا دلیل دی دوستی اپنی جگہ لیکن کیا سرکاری عہدوں پر فائز کرنا درست عمل ہے جب کہ وہ برطانوی شہری اور ملک برطانی کے وفادار ہیں عمران خان پرطانوی شہریت اور پاکستان کے مفادات کے حوالے سے کیا کہتے رہے ہیں تو بیٹے نواز شریف نے باہر بٹھائی ہوئے ہیں جو کہتے ہیں ہم پاکستان کے شہری رہی ہیں ہم پاکستان کو جواب پہنی ہیں یہ لوگ جن کا جینا مرنا پاکستان میں نہیں جن کی جائدہ نے باہر جن کے بڑے بڑے محلات باہر جن کے بسنس باہر خان صاحب دوستوں کو نوازنے کی رید تو پرانے پاکستان کی نشانی رہی ہے خان صاحب پاکستان تو نہ بدلا ہاں شاید آپ بدل گئے ہیں پرگرم نیوز آئی کے لیے آسف ملک ڈون نیوز اسلام جی اس سے پہلے میں صداقت علی باسی سے جواب دوں ملک صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے مہر اس کے پورے مقدمے کے تین پہلو تھے ایک پہلو سیاسی تھا بے شک حکومت میاں نواز شریف صاحب کی جماعت کی نواز شریف میں ظلفی بخاری پہ آگئی کوئی نقصان نہیں ہوا بے شک حکومت نہیں کانونی اعتبار سے یہ ثابت ہوا آج کے کیس میں کہ استغاسہ کا مقدمہ بہت ہی کمزور تھا اور کوئی ان کے پاس مضبوط کیس اور دلائل تھے نہیں بس پکڑ دھکڑ کی اور پکڑ کے حکومت سے نکالنے کے اس وقت میں ان کو سائیڈ پہ رکھا اچھ امیران خان صاحب مگر ذرائع آمدن آپ کے پاس بھی نہیں کیس آپ کے پاس نہیں دیکھیں ابھی یہ مہر جیسے جیسے سپریم کورٹ کی تین اور پھر پانچ رکنی بنچ کا فیس کروں دیکھیں جیسے جیسے یہ مقدمہ آگے جائے گا آپ دیکھیں جس سب اتنے بڑے دعوے کر رہے تھے اور کسیدے پڑھے تھے اور rightfully so justice اتر منیل is a very honorable judge we all know that مگر سر جس تین اور پھر پانچ رکنی بنچ نے پانیما کا فیصلہ سنایا ان میں سے ایک ایک judge highly reputable highly honorable with a flawless record موجود تھا اس بھی دیا کہ یہ میری ذاتی رہے یہ تک یہ کہ دوں کہ عمران خان صاحب نے جتنی تنقید کی تھی اب وہ ساری تنقید عمران خان خود اپنے لئے بھی برداشت کریں گے سارے وہ فیصل کر رہے ہیں جس پر وہ لوگوں پر تنقید کرتے رہے صداقت صاحب قویقل طرح ایک ایڈوائزر ہیں ہم نے میاں عاطف کو بھی ایڈوائزر رکھے جو غیر ملکی ہیں جو ہماری ملک کا نظام تھی کرنے میں ہماری مدد کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ کہ منیب صاحب نے کہ ہم فورن فنڈنگ میں التواء لے رہے ہیں اور یہ چیز اور جو وزیراعظم کے بیٹے اشتیاری ہوئے ہیں آپسکونڈر ہوئے ہیں اور سابق وزیر خزانہ یہ برابر ہیں یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں عدالتوں سے بھاگ گیا نا اور عدالتوں سے التواء لینا کانون کے بھی وہ ہماری کابینا کا حصہ ہیں سو یہ وہ سٹینڈر ہیں جو دوسروں پر اپلائی کیے جاتے ہیں اپنے وقت اپنے ٹائم کے اوپر پوچھا جاتا ہے غیر آئینی کیا ہے سر غیر آئینی نہیں آپ کے وعدے داوے ہیں لیکن جانے سے پہلے صرف اتنا کہوں گی آج فل مارکس مارکس